امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو جب سے یہ بات چلی ہے کہ پاکستان جو ہے وہی سوچ رہا ہے کہ ہم افغانستان بے حملہ کریں اور وہ حملہ زاری بات ہے افغانستان کے طالبان کے اوپر نہیں ہے وہ حملہ جو ہے وہ تحریک طالبان کی ان ہائی ڈاؤٹس پہ ہے جن کو افغان طالبان نے پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے اب اس موقع پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہے وہ جو لارجلی افغانی ہیں جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ اس چیز پر آکے افغان طالبان کے ساتھ کٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اور ساتھ ہی وہ 1971 کی وہ جو پکچرز ہیں پاکستان فوج کی وہ جو سرنڈر کی اور جنرل نیازی بیٹھے ہوں ہیں وہ پکچرز بھی دکھا رہے ہیں جس تو گیو ان امپریشن کہ دیکھیں جناب ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے پہلے بھی ایسے کیا تھا لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم وہی جو روایتی الفائز ہوتے ہیں زیرو ٹالرنس ٹورڈ ٹیررزم ہوگی ملک کے اندر پرائیم نیسٹر آفس نے یہ بات کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو یہ جو فورم ہے جو جو جسیئن میکنگ ہے فورن پولیسی کے اوپر اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ ہی مین میکنگ فورم ہے اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کے ٹیرٹری کے اوپر اور جو سیکیورٹی سیچویشن پرٹیکلری خبر پختون خواہر بلوچستان کی ہے اس کو فوکس میں لائے گیا اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جو صوبے ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پورا ترہ کام کیا جائے اور جو نیشنل انٹرنٹ سیکیورٹی پالیسی ہے جس کا فوکس پیپل سینٹرک تھا لوگوں کی پیپل سینٹرک جس میں سوشل ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے لیکن یاد رکھیں پاکستان کی نارملی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ پیپل سینٹرک اپروچ کے لیے نہیں ملتی وہ جب بھی ملتی ہے وہ ملٹری اوپریشنز کے لیے ملتی ہے لارجلی ملتے ہیں وہ کوویڈ کی سیچویشن کے لیے بھی ایک دو دفعہ ملے ہیں ایکنومی کے لیے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کیونکہ ایکنومی میں بات کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نہیں چاہیے آپ کو اپوزیشن بھی ساتھ چاہیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروینچل اپیکس کمیٹیز بنائی تھی ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا یہی تو پاکستان کا پرابلم ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے چیزیں گینز کیے ہوئے ہیں وہ سارے بھول جاتے ہیں سو اب یہ پروینچل اپیکس کمیٹیز کو ریوائیو کریں گے تاکہ لاو انفورسمنٹ اجنسیز کو موبیلائز کیا جا سکے ان کو پاور کیا جائے اور جو کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مزید سٹرنگتن کریں گے کیونکہ ہم تو اس بھول گئے تھے ہم نے تو تھا ہمیں دہشتگردوں کو کنٹرول کر لی ہے جو کہ ہماری بہت بڑی غلط پہمی تھی اور امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے بعد ہم بجائے اس کے کہ alert رہتے ہیں ہم نے ان سے ڈائلوگ ڈسکشنز اور معافی ہیں تلافی ہیں جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے شروع کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دی سو قویسن سیمپلی یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کو چاہیے پیسہ فوج کو چاہیے پیسہ لڑنے کے لیے وہ بغیر پیسے کے نہیں لڑ سکتے سو اسیس کے لیے ذاری بات ہے جو دوزار تہیس ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی چیلنجنگ سال ہے اور دہشتگردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اس کے بعد اکانومی کے ایشو ہیں ٹی ٹی پی ہمارے سامنے آ گئی ہے ڈیفولٹ کا خطرہ ہے جو سٹیٹ کی ہی رٹ ہے وہ ساری کمپرومائز ہوئی ہے تیک ہے جناب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب کسی ملک کی جو رٹی ہے وہ کمپرومائز ہی ہو جائے اور یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں ایمپورٹنٹ ہیں لیکن اس سارے کام کرنے کے لیے اس فورم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایکنومک سٹیبلیٹی چاہیے اور اس کے لیے جو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ زیاری بات ہے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیشن کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے کہنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں پیسہ دو ہم نے یہ دہشتگردوں سے لڑنا ہے پہلے ہمیں پیسہ دو ہم نے جو ہے وہ we have to meet both ends ہمیں ڈیفولٹ سے بچنا ہے اب پیسہ دو کیونکہ ہم نے ان دہشتگردوں سے لڑنا ہے اور زیاری بات ہے یہ ہمارے اوپر کرزے کے اوپر کرزہ پڑنا ہے وہ اسی طرح وہ بھارت ہمیں دیکھ رہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ آپس میں ان کے مسائل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی اور یہ کرنے کی سو یہاں پہ آگے جو میرا ایک مشورہ تھا جو میں چیز چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر کو پاکستان کے آرمی چیف کو فورن جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹلز میں جانا چاہیے یا ان کو ٹیلی فونک کنوسیشنز کرنی چاہیے پاکستان کے آرمی چیف کو میڈل اسٹ میں جانا چاہیے پاکستان کے فورن منسٹر کو چین جانا چاہیے امریکن سے بات کرنی چاہیے خیر امریکہ سے تو بلاول بوٹوز اداری کی بات ہو گئی ہے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اور یہ اس وقت ہم پہ حملے کر رہے ہیں افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں آئیں افغانستان کو ایک دہشتگرد ملک ڈیکلیئر کرائیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح کبھی انڈیا پاکستان کے خلاف کمپین چلائے کرتا تھا آج وہی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف کمپین چلائے گا this is what is going on and this is what is happening so اب پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں اور پاکستان کے جو دیفنس منسٹر ہے تو ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی جو آرمی چیف ہیں ان کو جا کے بات کرنی چاہیے دنیا کے لیڈرشپ سے کہ بھائی دیکھیں یہ مسائل ہیں اور ہمیں افغان طالبان جو ہیں وہ ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہے ہمیں OIC میں جانا چاہیے ہمیں سعودی عرب سے بات کرنی چاہیے UAE میں بات کرنی چاہیے UAE دیکھیں اب یہاں پہ آکے جو ہے وہ ہمیں جب ہم سرجیکل سٹرائک کرنے چاہتا ہے پاکستان افغانستان میں تو دیکھیں یاد رکھیں افغان طالبان کی جو ایکسس ہے وہ UAE کے ساتھ بھی ہے قطر کے ساتھ بھی ہے تو اب پاکستان کو قطر کو یو اے کو اور سعودی عرب کو آن بورڈ لینا پڑے گا یہ ملٹری اپریشن کرنے کے لیے بھی اور اس کے لیے بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو کوسٹ کر رہے ہیں اور اگر افغان طالبان وہاں سے نہیں نکلتے دنیا میں گئے گی آپ ٹیبل پہ بیٹھیں ہم سے ٹیبل پہ بیٹھا نہیں جانا ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں پہنچاؤں لڑنا ہی پینا آئیں اور یہ اب ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کس قسم کے جو چیلنجز ہیں جو ہمیں وہ کرنے ہیں پہلے ہمارے پاس 33 ملین لوگ بیٹھے ہوا ہیں جو فلڈ کے متاثرین ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ جو ہے ان کی ریابلیٹیشن کرنی ہے ریکنسٹرکشن کرنی ہے اور اسی لیے تو میں آپ کی ویڈیو میں میں نے اپنی یوٹیوب پہ کہا تھا کہ بھائی سمپل سی بات ہے پاکستان کی اندر بہت بڑا سوسائیٹیل کریسز آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 33 ملین لوگ جو ہیں وہ فلڈ سے متاثرین ہیں ان کے وہ ریابلیٹیشن چاہیے ریکنسٹرکشن چاہیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں چاہیے اور ابھی جو ہے وہ آپ کو فوراں یہ دہشتگردی اقلاف ٹی ٹی بی کے اقلاف آپریشن کرنا پڑے گا جس سے کیا ہوگا جس سے آپ کو دوبارہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا پڑے گا علاقوں سے نکالنا پڑے گا جن علاقوں میں چھوپے ہوئے ہیں تو یہ نہیں پتا وہ کیا کانڈیشن ہے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جب بند کمروں میں بیٹھ کے بات کریں گے تو عوام کو خاک پتا چلے گا کیا پلان ہے عوام کو بتایا جائے اٹھ لیسٹ کے ٹی ٹی بی کی کیا پوزیشن ہے کیا وہ کسی علاقے میں موجود ہیں کس علاقے میں موجود ہیں کی کتنا نمبر ہے بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ہم نے چائنہ پاکستان ایک نامی کوریڈور جو ہے وہ قربان کر لی ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے وہ قربان اس لیے کر لی ہے the reason behind is کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو بلوچ ملیٹینٹس بلوچستان کے جو ملیٹینٹس ہیں ان کو ہم ڈیل نہیں کر سکے ہم بلوچستان کے اندر جو دہشتگر جماعتیاں ان کو ڈیل نہیں کر سکتے ہم نے چینیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع کر لی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ ہمیں دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ foreign direct investment آ رہی ہے ہم نے وہ قربان کر لی لیکن ہم نے at the end of the day ان چیزوں کو ہم نے دھیار نہیں دیا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیکس کمیٹیاں بنیں گی یہ سارا کچھ ہوگا اور zero tolerance ہوگی یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بتاتا ہے اس چیز کو بڑی clarity ہونی چاہیے ہمیں یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان کو آئندہ یہ جو دوزار تئیس ہے اس دوزار تئیس میں اپنی financial belt بھی ٹائٹ کرنی پڑے گی اپنی security بھی دیکھنی پڑے گی آپ vulnerable ہیں آپ کی عوام vulnerable ہے اس سال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال میں elections ہیں جب آپ کے elections ہوں گے تو آپ کیا کریں گے سو ادھر جو ہے جو افغان ہیں وہ ایک propaganda کر رہے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو آپ کو مقابلہ کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بھائی ٹھیک ہے this is not our right پاکستان جو ہے اس کو افغانستان کو clear کرنا چاہیے we are not attacking افغانستان we are attacking the hideouts یہ پاکستان کو ویسے military pin point targeted strikes کرنی پڑے گی دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا intelligence network افغانستان میں موجود ہے جو زاری بات ہے over the period of time developed ہے وہ معاشرے کے اندر ہے وہ پاکستان نے بڑی investments کی ہوئی افغانستان کے اندر بلکہ ہم نے وہیں تو investment کی ہوئی ہیں اور وہ جو intelligence apparatus ہم نے develop کیا ہوا ہے اس کو بھی چلانا ہے اور وہ سارا کرنا ہے سو وہ جہاں جہاں پہ ٹی ٹی بی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ کنر میں نگرہار میں یا وہ ساری وہ جو بیلٹ ہے اس ساری بیلٹ میں جہاں جہاں وہ چھپے ہو وہ وہاں سے نکلیں گے ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے یا جو پاکستانی authorities ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں سو افغان طالبان کو بھی فون کریں ان کو بھی warning دیں one time کہ بھائی اگر یہ آپ نہیں کرنے جو کہ وہ افغان طالبان نہیں کریں گے افغان طالبان جو ہے ایک بات بتاؤں پاکستان کے پاس بہت سارے راز ہیں افغانیوں کے افغانیوں کے پاس بہت سارے راز ہیں پاکستان کے اور at the end of the day جب اس طرح مسائل خراب ہونے ہیں تو پھر افغان طالبان they will approach the international community دیکھیں وہاں پھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے انڈیا کہے گا انڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کی سٹوری کو highlight کرے گا ٹھیک ہے اور انڈیا جو ہے وہ جسے for example انڈیا اور چینہ کے مسائل ہوئے تو پاکستان جو ہے وہ سائٹ پہ رہا لیکن جب پاکستان اور افغانستان کے مسائل ہوں گے تو جو انڈیا میڈیا ہے یا انڈیا جو دیپ سٹیٹر that will be very active کہ جی ٹھیک ہے یہ جو فشرز ہیں ان کو highlight کیا جائے بتایا جائے پبلک میں and they will be supporting the Afghanistan on all that account so یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا جو چیز کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑے بونڈے انداز نے ہوئی ہے پاکستان نے ہم آپ دیکھیں نا یہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب جب عوام کی elected leadership فیصلے نہیں کرتی اور un elected leadership فیصلے کرتی ہے تو پھر ایسے چیزیں ہوتی ہیں اب پاکستان اگر جنرل باجوا کے دور میں اور پچھلے پانچ سات آٹھ سال میں یہ پوری کاجی کے انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں فیف جنریشن وارفیر شروع کر دی انہوں نے پوری ٹیمیں بنا دی فیف جنریشن وارفیر کی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو موبلائز کیا سارا کچھ کیا ان کو ہماری جنسیاں فیڈ کر دی تھی وہ جتنے لوگ تھے جن کو فیڈ کرتی تھی آج وہ سارے اپنی جنسیوں کے خلاف ہو گئے ہیں کیوں کہ جنسیاں ان کو دو چیزیں فیڈ کرتی تھی ایک فیڈ تو یہ کرتے تھے کہ امران خان کی سپورٹ کرنی ہے اور انڈیا کے خلاف جانے اب وہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ فوج نے اسٹیبلشمنٹ امران خان کو اٹھا ہے اور وہ لوگ جو ہیں اب وہ جن کو اندر کی انفرمیشن تھی یا نہیں تھی لیکن ان کی پولک ایکسس بڑھائی گی ان کو سوشل میڈیا پر ان کو جو بہت کچھ دیا گیا آج وہ لوگ جو ہیں وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں سو یہ جو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مرضی سے چیزیں کرنے نقصان ہوتا ہم نے افغانستان میں بھی اپنی مرضیاں کو نہیں کچھ کی ایلیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیٹیو کی وہ اپروچ نہیں ہوتی تھی ان کو پوچھا نہیں جاتا تھا اور ایلیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہمارے پارلیمنٹیرین کی بھی نلائکی ہیں وہ نہیں لیتے وہ کہ یہ فوج کا بناتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس پارٹی کو آگے لانے کے لیے وہ باقیوں کو نیچے کر رہی ہوتی ہے تو یہ ایک سائیکل ہمارے ملک میں چلتا رہا ہے جس کا مجھے لگ رہا ہے کہ جو پیک ہے وہ شاید آگئی ہے اور یہ نہیں لگتا لیکن لگتا بھی ہے کسی حد تک یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ اب ذہن میں رکھئے گا کہ افغان جو ہیں وہ جو کہ افغانستان کے اندر اشن افغانی آمد کرزائی صاحب جو تھے وہ زیادہ وائز سے آنے تھے جن کو اپنی عزت کی پرواہ نفکر کی پرواہ سو ان کا جانے کا پاکستان کو بہت نقصان ہو ہے افغانستان کا لیکن اینا موونگ فورڈ فرم دس پرسپیکٹیف کہ وہاں پہ کیا ہے ہمیں افغان طالبان کو بتانا چاہیے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ نہیں کریں گے اگر ہوسٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور افغان طالبان کو پتا ہے وہ وہاں چھپے ہوئے لیکن افغان طالبان کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کے پاس چھپے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی جواز موجود ہے ان کے پاس بھی جواز موجود ہے کہ یہ کہنے کہ وہ ٹی ٹی وی پاکستان میں ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے یہ ایک بڑی بہت چیزیں کھلنی ہیں آئندہ آنے دنوں میں آپ دیکھئے کہ دو تین ماہ میں بہت زیادہ چیزیں کھلنی ہیں انٹرنیشنل کیمیونیٹی الیرٹ ہوگی مسلمان ممالک الیرٹ ہوں گے اسی لیے پاکستان کو اپنی دپلومیسی افیکٹیو کرنی چاہیے ان ملیٹری اپریشن کرنے سے پہلے پوری دنیا میں مسلمان کو بتائیں اس اوئیسی کو بتائیں جس کو بلا کہ ہم افغان طالبان کے لیے پیسے لیتے تھے افغانستان کے لیے پیسے مانگتے تھے اب ان کو بتانا پڑے گا پائن یہ تو ہم مسلسل اپنے آپ کو ہم پاکستان کو بہت نقصان ہو ہے آج اکثر بات انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے جی اگر پاکستان میں انسٹیبیلیٹی ہوگی تو کیا انڈیا افیکٹ ہوگا میرا نہیں خیال انڈیا افیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں لارجر انسٹیبیلیٹی ہم نے بردرلی اسلامی ملک ہے ہم نے تو ہر چیز ان کو اندر آنے دی ہے ہمارے کاروبار خرید ہمارے ملک میں پلازے خرید گاڑیوں کے بزنس کرو ٹرانسپورٹیشن میں آؤ ڈرگز بیچو کلاشن کوفیں بیچو ہم نے تو ان کو زادی دی انڈیا نے تو نہیں ایسی کوئی زادی دی بارڈر باند کی بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے لیکن افغانستان میں اگر کچھ گند ہوتا ہے تو اس کا پاکستان پر امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بردرلی اسلامی ملک ہونے کی وجہ بارڈر کھولے ہوئے گلے کھول کے رکھے ہوئے آؤ ساڑھے پہنو آؤ آؤ پاکستان دیویچ جائے آؤ اور آکے ہمیں یہاں پہ رہو آکے اور یہاں پہ ہمارے ملک حالات خراب کرو ہم تو بڑے دل کے لوگ ہیں یہ جتنے بھی جو جتنے بھی ماری وہ لیڈرشپ جو سمجھتی رہی ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل اسلامی کرنٹس ہیں اور مسلمانوں کو کٹھے رہنا ہے اور اسلام جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جائے گا اور ہم بتانا بھول گئے کہ this is the age of territorial nationalism کی age this is the age of nation state system this is the age جہاں پہ جو ممالک ہیں وہ اپنی سووریانیٹی بورڈر گرد گرد رہتے ہیں یہاں پہ سعودی فوجی سابق جرنیل اور سیاستدان جو اس طرح ہمیں چیزیں بتاتے رہے آج ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے چیزوں کو کیسے ڈیل کر رہے لیکن وہ بھی بس کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی ہمیں معاف کر دیں غلطیاں تو اڈکل ہوگی سزائیں پورا مول بھوگت کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہے میں ملٹری آپ کرنے پڑیں گے اور دوسرا جو ہے وہ بات ہے کہ انٹرنی جو کرنے پڑے گی پھر الیکشن بھی آرہے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کی سوبرینیٹی کمپرومائز ہے چینی خموش ہیں چینیز ہیں چینیز چینیز پاکستان کوئی افغانستان پی ہملا نہیں کرنے جا رہا پاکستان شود گو پاکستان پیل پوائنٹ سجیكال سٹرائیک ان کیس افغان تالیبان جو ہے وہ وہ افغانستان پاکستان آپ پاکستان پاکستان پی پاکستان 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 Thank افغانستان پاکستان پی پاکستان